اسلام علیکم میں اسرائیل اور فلسطین اسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان جنگ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبے کو ویٹو کیا گیوٹس نے کہا میں نے سلامتی کانسل پر زور دیا کہ وہ انسانی تباہی کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالے اور میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے اعلان کے لیے اپنی اپیل کا اعادہ کیا انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ سلامتی کانسل ایسا کرنے میں ناکام رہی لیکن اس سے اس کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی میں ہار نہیں مانوں گا خطر کے وزرعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان علسانی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوہا اسرائیل اور حماس پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے اس کے باوجود باتچیت کا عمل ناکام ثابت ہو رہا ہے ایران کی سرکاری میڈیا نے آج اتوار کو ریپورٹ کیا ہے کہ ایران نے اپنے ہتھیاروں میں فیضا سے فیضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لے جنگی ڈرونز شامل کر کے اپنے فیضائی دفاعی صلاحیتوں کو مزید تقویت دی ہے سرکاری نیوز ایجنسی ایران نے کہا کہ فیضا سے فیضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لے جنگی درونز کو ملک کے تمام سردی علاقوں میں فیضائی دفاعی کے لیے شامل کیا گیا ہے ایک ہزار کلومیٹر یعنی چھ سو بیس میل تک کی آپریشنل رینج والے ڈرونز کی آج اتوار کی صبح تہران کی ایک ملٹری اکیڈمی میں منقضہ ایک ٹیلی ویجن تقریب کے دوران نمائش کی گئی اینا نے ایران کی فوج کے کمانڈر اور چیف جنرل عبد الرحیم موسوی کے حوالے سے کہا کہ دشمنوں کو اب اپنی حکمت عملیوں پر نظر سانی کرنا ہوگا کیونکہ ایرانی افواج زیادہ طاقتور ہو گئی ہے جنوبی غازہ کے ٹاؤن خان یونوس میں کل رات بھر اور آج اتوار کے دن بھی اسرائیل کی دہشتگردی جاری رہی اسرائیل نے امریکہ کی تائید اور مزید اسلاح ملنے کے بعد اپنے حملے تیس کر دیئے ہیں اسرائیل کو بینالخوامی برہمی کا سامنا ہے پھر بھی وہ اپنی دہشتگردی سے بات نہیں آ رہا ہے ہزاروں ماسوم بچوں عورتوں اور نوجوانوں کو ختل کرنے کے بعد بھی اس کی پیاس نہیں مٹھی ہے جنگ بندی کے لیے دنیا بھر میں مطالبہ ہو رائے اخوامی تعدہ کی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ غازہ میں ایسی کوئی جگہ نہیں بچی جہاں سے جان بچانے کے لیے نکالا جائے 23 لاکھ کی آبادی والے غازہ میں تقریباً 25% افراد بے گھر ہو چکے ہیں امریکہ نے اسرائیلی حملوں کی تائید کی ہے اس نے اخوامی تعدہ سلامتی کانسل میں لڑائی بندی کو ویٹو کر دیا اس نے اسرائیل کی 100 ملین امریکی ڈالر کے لوگوں کی امرجنسی فروخت کو منظوری دے دی امریکہ نے حماس کی فوجی طاقت توڑنے کے اسرائیل کے نشانے کی تکمیل کے لیے اس کی بھرپور تائید کر رہی ہے اسرائیل کے دہشتگردانہ منصوبے میں امریکہ برابر کا شریک ہو گیا ہے غازہ میں بہت کم امداد آنے دی جاری ہے فلسطینیوں کو غزہ پانی اور دیگر بنیادی اشیاء کی شدید خلت کا سامنا ہے شمالی غازہ میں تک اسرائیلی فورسس کو شدید مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں کئی علاقے فضائی حملوں کی عزت میں آ کر تباہ ہو چکے ہیں خان یونوس میں جاری اماح کی شروعات میں زمینی فورسس نے پیش قدمی شروع کی شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں رات بھر گولیاں چلنے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اسرائیل کی دہشتگرد فوج کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو حراست میں لے رہے ہیں ہماس کے لڑاکوں کی تلاش اس نے جاری رکھی ہے جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے غازہ میں سترہ ہزار سات سو سے زیادہ فلسطینی جام بھاک ہو گئے ہیں مرنے والوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں عرب اور ترکی کے ادھرائے خارجہ کے ایک وفد نے کینیڈا کے دارحکومت کے دورے کے دوران غازہ کی پٹی میں سلامتی اور استحقام کی واپسی کے لیے فوری جنگ بندی کی اہمیت کا عیادہ کیا سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان کی سربلاہی میں وفد کا کینیڈا کے وزیر آدم جسٹین ٹروڈو نے اوٹاوا میں استقبال کیا اس سے قبل وزیر خارجہ میلانیا جولی کے ساتھ باتشید کا بازابتہ دور شروع کیا گیا مملکت کی وزارت خارجہ نے یہ بات کہی مذاکرات میں فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی اور ترک ہمونسپ اکان فیدان نے بھی شرکت کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکام نے غازہ میں پیشرفت اور ان کے اثرات کے ساتھ ساتھ فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیل کی فوجی کاروائیوں پر تبدل خیال کیا وفد نے بین القوامی برادری پر زور دیا کہ وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری کو فوری طور پر ادا کریں اور مزید کہا کہ غازہ کے مستقبل اور مسئلہ فلسطین کے بارے میں باتچیت فوری جنگ بندی اور بلا جواز فوجی کشیدگی کو پرسکون کرنے کے بات آنی چاہیے غازہ پر اسرائیل کی جنگ کے علاقہی نتائج نے نامنی ہاتھ مضاحمت کے مہور حماس حضباللہ ایران اور شام کے درمیان ایک قسم کے اتحاد کی طرف نئی توجہ مفضل کر رہی ہے لیکن جبکہ حضباللہ اور ایران سات اکٹوبر سے بظاہر متحرک ہے شامی حکومت نے اپنے دوبارہ ایک بار پھر اتحادی حماس کی حمایت میں زیادہ خاموش کردار ادا کیا ہے پچھلے سال اکٹوبر میں حماس نے شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ عذابتہ طور پر دوبارہ تعلقات استوار کیے تھے شام کی خانہ جنگی کے ابتدائی سالوں میں جب حماس نے اپنا حصہ ڈالا تھا تو ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد ان کی حکومت قتم ہو گئی تھی مبیانہ طور پر حضباللہ اور ایران نے اس مفاہمت کی اصلافزائی کی تاکہ عرب حکومتوں کی بڑتیوی تعداد کا مخابلہ کیا جا سکے جو ابراہم معاہدے کے ذریعے ازرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معامل پر لارے ہیں سعودی عرب کی جانت سے غازہ کے متاثرین کے لئے شروع کی گئی عوامی اتیات محیم میں اب تک پانس سو اکاون میلین ریال سے زیادہ کی رقم جمع کی جا چکی ہے سبق ایف سائٹ کے مطابق قادم عرمد شریفین شاہد سلمان بن عبدالعزیز اور ولیہ شہدادہ مہد بن سلمان کی ہدایت پر غازہ کے لئے عوامی اتیات محیم جاری ہے محیم شروع ہونے کے اب تک گیارہ لاکھ سے زیادہ افراد نے غازہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے اتیات جمع کرائے ہیں غازہ کے متاثرین کے لئے شروع کی گئی اتیات محیم میں سب سے پہلے شاہد سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے تیس ملین ریال اتیات کیے گئے بارزہ ولیہ حید مملکت شہدادہ بارزہ کے لئے امدادی محیم کے حوالے سے نماز جمعہ کے قدبات میں اتیہ محیم کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا گیا تھا حضر شاہ سلمان مرکز براہ امداد وہ فلائی انسانیت کے تحت ساہم پورٹل جاری کیا گیا ہے جہاں اتیات جمع کرائے جا سکتے ہیں شاہ سلمان مرکز براہ امداد اور انسانی قدمات کی پاکستان لیبنان اور سوڈان میں ضرورت مند اور کمزور طبخات کے لئے امدادی سرکرمیاں جاری ہے سرکاری خبرصان انسانی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کے زلہ گوپس یاسین میں پانسو چودہ وینٹر بیک تقسیم کیے سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں انتہائی کمزور طبخات کے تین ہزار پانسو اٹھین نو افراد کی مدد کی گئی یہ محیم پاکستان میں شلٹر میٹریل اور وینٹر بیک تقسیم کرنے کے منصوبے کے دوسرے محلے کا حصہ ہے یہ پرگرام سعودی عرب کی جانب سے دنیا بھر میں ضرورت مند لوگوں اور ممالک کی مدد کے لئے فراہم کی جاری ہے لیبنان میں شاہ سلمان مرکز نے شامی پاناغذین اور مقامی ضرورت مند افراد میں ایک ہزار دو سو ون نوٹ شاپنگ ووچرز تقسیم کیے ہیں ووچرز پاناغذینوں اور مقامی افراد کے دیگر کمزور طبقات کو نامزد سٹورز پر موسم سرما کے کپڑے قریدنے کی اجازت دیتے ہیں شاہ سلمان مرکز نے سوڈان کے ساتھ اہم ہسپتالوں میں بچوں اور بڑوں کے لئے انتہائی نگہداش کے یونیٹس ایمیرزنسی ڈیپارٹمنٹ اور سرجری سیکشنز کو آلات سے لیس کرنے کے لئے سیویل سوسائٹی کے ایک تنظیم کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی مالیت پانچ ملین ریال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ ایوامی مسائل کے حل کے لئے انتقابات لڑ رہے ہیں لیکن دیگر جماعتوں میں سے کوئی اس لئے الیکشن لڑ آئے کہ جیل سے نکل جائے اور کوئی جیل سے بچ جائے آجیتوار کو کوہٹ میں پارٹی ورکرز کرنمنشن سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نفرت تقسیم اور ذاتی دشمنی کی پرانی سیاست کو دفنا کر خدمت کی نئی سیاست کا آغاز کرے گی انہوں نے کہا کہ باقی جماعتیں اپنے ذاتی مسائل کے حل کے لئے الیکشن لڑ رہے ہیں میں اگر یہ الیکشن لڑا ہوں تو آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لئے لڑا ہوں کوئی اگر الیکشن لڑا ہے تو وہ اس لئے کہ جیل سے نکل جائے اور دوسرا اس لئے کہ جیل سے بچ جائے بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مقالف نہیں ہے نہ کوئی کھلاری ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے ہمارا مقابلہ سیاست دانوں سے نہیں ہمارا مقابلہ بے روزگاری غربت اور مہنگائی سے ہے ہم تین نسلوں سے یہ جدجہر لڑتے آ رہے ہیں پاہستان مسلم لکھ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سات سال بعد بھی نواز شریف کو رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے پنجاب کے شہر گدرات کی تحصیل جلال پور چٹان میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ جب نواز شریف 21 اکٹوبر کو جلسے میں آئے تو میں نے سونچا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اس کے دشمنوں اس کے مخالفین نے کہا تھا کہ اس کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے کہا تھا کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور کہا تھا کہ نواز شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا تو اس دن اس کے خلاف سازش کرنے والا گروہ ٹی وی اسکرنوں پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا کہ نواز شریف کو اللہ کی اس عزت اور شان سے اپنے وطن واپس لے کر آیا مسلم لکھ نواز کی سینئر نائب صدر نے ورکرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نواز شریف کا استقبال کرنے اس لیے آئے تھے کہ آپ نے اس ملک اور اپنا مستقبل نواز شریف سے جھوڑ دیا ہے سعودہ اردگان نے اسٹنبول میں حقوق کا انسانی کا عالم دین انسانی چہرے کے زیر انوان ایک پرگرام سے خطاب کیا یاد دلاتے ہوئے کہ قائم تیدا کا انسانی حقوق کا عالمی علامیہ 75 سال قبل بڑی امیدوں کے ساتھ اپنایا گیا تھا اردگان نے کہا اگرچہ یہ انسانی حقوق کی خلافرزیوں کو ختم نہیں کر سکا لیکن ہم اس علامیہ کو انسانیت کی باوکار جدجہد کے سنگے مل کے طور پر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں لیکن دنیا کے کئی حصوں میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا ہی جا رہی ہے اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا جو مغربی معاشرے کو زہر آلود کر رہا ہے انسانی حقوق کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ہیں جبردگا نے کہا کہ آج جس جگہ خواہم تعدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور کی کھلن کھلہ خلافرزی کی جاری ہے وہ غازہ اور مغبوضہ فلسطینی علاقہ ہے